ناظرین بکرہ ایت کے سپیشل منڈی مشاعرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ایمبیسات پھول جھڑی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے میرے جانب سے آپ تمام دوستوں کو عید مبارک آج اس محفل مشاعرہ کی صدارت کر رہی ہے ناموہ شاعرہ فاطمہ بیغم اور ان کے ساتھ ملک کے معروف ننے شورا جو آنلائن کلاسز اور قربانی کے جانوروں کو کچھ دیر اکیلہ چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکیں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اردو عدب کے ناموہ شاعرہ کے کلام سے اس محفل کو زافران بنائیں گے میں تمام شاعرہ کو منڈی مشاعرہ میں خوش آمدید کہتی ہوں میں مشاعرہ کا بقاعدہ آغاز نایت علی خان ٹونکی کے اس قطعے سے کرنا چاہوں گی عید کی سچی خوشی بکرے کے اپنے عید ہے جن کے گھر وہ نہیں کیا خاک ان کی عید ہے پورا بکرہ تو کبھی خوابوں میں بھی دیکھا نہیں بس وہی بٹیا کے گھر سے ران کی امید ہے عداب عداب مشاعرہ کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے دلاور فگار کا کلام پیش کرتی ہوں پھر آ گیا ہے ملک میں قربانیوں کا مال کی اختیار قیمتوں نے راکٹوں کی چال کامت میں بکرہ اونٹ کی قیمت کا ہم خیال دل میں بٹھایا ہے اٹھے ہی قربانی کا سوال واہ قیمت میں آدمی کو بکرہ بنا دیا بکرے کو مثلے نا قائے لیلا بنا دیا قربانی ہو بھی جائے مگر کھچ رہی ہے کھال اے گوشت کھانے والوں ذرا خود کرو خیال بکرے کے ساتھ ہوتا ہے گاہک کا انتقال گر قیمتیں یہیں تو جینے کا کیا سوال ہنگلہ بان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور بکرہ لے کے ہم بھی ہیں مرغے بنے ہوئے اب میں دعوت ایک علام دوں گی مشاہرے کے پہلے شائر چھوٹے عبداللہ کو جہنایت علی خان کا قطع پیش کریں گے جی ارشاد مزید کیا اسے ہوں اے گھر 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 عرش ہے وہاں ش�از آب کرتے تھے قربان گئے تو میں شاہر آب کاvyہ بھغروہ ہو رہے بھا orang بہا بہا وえば بہت خوب اب جو شائرہ میں کلام سنانے آ رہے ہیں ان کا نام ہے ایشیل منچالی اور وہ بھی انعیت علی خان ٹونکی کا خطہ پیش کریں گی ملائے رکھیجے منڈی میں لوگ نیپ کے موجود تھے کئی منڈی میں لوگ نیپ کے موجود تھے کئی شیخی نے میری جال میں بسوا دیا مجھے کھلتا کسی پہ کیوں میرے دھن کا ماملا بکروں کے انتخاب سے کٹوا دیا مجھے واہ 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 کیا کہنے ہیں تو دور تو اب آپ کے سامنے ایک کلام پیش کریں گے میہ عبداللہ ادنان آئی ہی بکرائیت بھرے دھون دام سے منصوف ہوگئی جو بکرے کے نام سے بچے بھی خوش ہیں اور بیگر میں بس میرے کو شروع گئے بکرے کے دام سے آئی ہی بکرائیت بھرے دھون دام سے منصوف ہوگئی جو بکرے کے نام سے بچے بھی خوش ہیں اور بیگر میں بھی مطمئن بس میرے ہو شروع گئے بکرے کے دام سے جی تو کیسے لگا آپ کو ان کا کلام جی تو دوستو اب آپ کے سامنے دشائر کلام پیش کریں گے ان کا نام ہے چچا التمش جی چچا ارشاد ریک تیرے سنکے میں ہیران ہو گیا کسائی سے فیس پوچھی تو پریشان ہو گیا تم تو بکرے میان اید پے قربان ہو گے میں تو اید سے پہلے ہی قربان ہو گیا جی چچا انہائے تگی خان کا بھی کوئی قطہ پیش کریں کہنا ہے یہ کسائی سے ہماری اگلی شائرہ ہے دوچل بولی جو ہمیں انور بریلوی صاحب کا کلام سنائیں گی جی ارشاد کیجئے گوست کھا کھا کے حال ہے کچھ اور پیٹ کا اب سوال ہے کچھ اور دیکھ سبزی کے ڈال ہے کچھ اور کیا ڈال ہے کیسا جادو ہوا جمالوں پر آئی ہے بیوٹی پارلر ہو کر آج رنگیں جمال ہے کچھ اور ہم بھی ہیں زرگ برک عید کے دن آپ بھی خوش لباس ہیں لیکن اپنے بکرے کی خال ہے کچھ اور جب کسائی بنا چکا بکرا اس نے مجھ کو چھوری دکھا کے کہا کیا کروں اب حلال ہے کچھ اور دل جو اس کو دیا تو وہ بولی یہ تو دس گرام کی بوٹی لا فٹا فٹ نکال ہے کچھ اور دل میرا بھنکے ہو گیا ہے کباب دل میرا بھنکے ہو گیا ہے کباب یہ ملا عرض مدہ پہ جواب بھائی میرا خیال ہے کچھ اور سج بتا دے جو تیرے جی میں بھنگ ڈالی ہے کیا کلے جی میں زائقہ آپ کے سال ہے کچھ اور ہمارے اگلے شائر ہیں احمد ادنان ہیدربادی جو ہمیں ڈلاور فگار کب کلام سنائیں گے جی اشارت کیجئے دہاز سے جو شہر میں بکروں کو لائے ہیں مالوں ہو رہا ہے وہ جنت سے آئے ہیں با 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 خیمت نے آسمان کے تارے دکھائی ہیں imperium میں آسمان کے تارے دکھائی ہیں بکرہ نے خریدا ناfte بخش آئے ہیں با 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 وود کربانی ایسے حال میں امر مہر ہے بکرہ تمام عالقائے دا میں خیال ہے با 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 چچا یاد آگئے частی بکروں کی اتنی گرمی ہے بازار دیکھ کر اور قیمتوں کی تیزی رفتار دیکھ کر بکرہ کھریدہ سستہ سا بیمار دیکھ کر جو مر گیا چوری پہ میری دھار دیکھ کر میرے نصیب میں ناتھی قربانی کی خوشی اس مسئلہات سے کرلی ہر بکرے نے خود خوشی کیا کہنے حیدربادی صاحب آپ کے اب میں دعوت دوں گی مشاہرے کے اگلے شاعر استاد انیت کو جو ہمیں انعیت علی خان کا قطع سنائیں گے ملاحظہ کیجئے کہا جا سیڈ نے جھلا کے ایک ساحل سے کہ اب تو خال بھی اللہ کے نام دے دی ہے تو گائیں بولی ڈکڑا کے ڈی فریزر سے مجھے تو انہیں حیات دماغ دے دی ہے بہت خوب تاد انیک مشاہرے کی اگلی شاعرہ ہے آروش آقا جو مرزا آسی اکتر کا کلام پیش کریں گی جیرشات کیجئے مسلے دلبر اٹھان بکرے کی دیکھیں کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے دیکھیں آن بان بکرے کی واہ واہ ملا آ گیا راج اندر تھا بکریوں میں وہ کیا نرالی ہے شان بکرے کی واہ واہ ملا آ گیا پاپ سنگر کو جو شرمائے وہ سریلی ہے تان بکرے کی کیا کہہ دیا کیا کیا کہہ دیا کیا کہہ گیا کیا کہہوائیں Energ十ان کے شیر خیر کو بے زبان بکرے کی واہ 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 پائے خالا کو ران ماں موں کو اور ہمیں بس بے زبان بکرے کی واہ واہ سامنے سے ہٹاؤ بکری کیوں 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 بھائی کیسے لکھ لے گی جان بکرے کی بابا بابا ناسیوں کے دہن میں قدرت نے ڈال دی ہے زبان بکرے کی بابا بابا آسی گزریں گے پل سہرا سے جب تھام لیں گے انان بکرے کی بابا 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 بہت خوب مزہ آ گیا تو ناظرین ہماری اگلی شائرہ ہے میڈم جھل ملنور جو انائت علی ٹونگی کا قطع پیش کریں گی جی میڈم ارشاد کیجئے ادھر اسرار تھا بھولی بڑھاؤ ادھر اسرار تھا بھولی بڑھاؤ کہ من من بھر سے کم بکرے نہیں ہیں بابا بابا ادھر بکرے دعائی دے رہے تھے کہ ہم بکرے ہیں اے میں میں نہیں ہیں بابا 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 وہ بہت خوب کیا کہنے ہیں ناظرین اب باری ہمارے صدر مشائرہ فاطمہ بیغم کی جو ہمیں خالد ارفان کا کلام سنائیں گے جی ارشاد کیجئے آج میں آپ کی خدمت میں قربانی کا بکرہ پیش کر رہی ہوں اوہ بکرہ نہیں نظر ملائزہ فرمائیے ارشاد ارشاد کہا بکرے کے مالک نے کہ عالی شان ہے بکرہ بابا 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 کہا بکرے کے مالک نے کہ عالی شان ہے بکرہ ذرا چھو کر تو دیکھو میڈن جاپان ہے بکرہ بابا بابا اور اپنی سنف نازک پر بہت قربان ہے بکرہ اور اپنی سنف نازک پر بہت قربان ہے بکرہ ہر ایک بکری یہ کہتی ہے کہ میری جان ہے بکرہ بابا بابا اچھلنے اور ٹکر ماننے میں فرد نکلا ہے ہمارا عید کا بکرا بھی دہشتگرد نکلا ہے شکریہ شکریہ آپ کی بکرا نوازی ہے شکریہ کہیں تو لال کالا زرد قربانی کا بکرا ہے یہاں عورت کے ہاتھوں مرد قربانی کا بکرا ہے کراچی سے تعلق ہو کے ہو ملتان کا شہری ہماری قوم کا ہر فرد قربانی کا بکرا ہے گلے میں آٹھویں ترمیم کا رسہ نیا ڈالا بڑے بکروں نے پوری قوم کو بکری بنا ڈالا جہاں میں آج ہے قیمت قریب آسمان جہاں میں آج ہے قیمت قریب آسمان اس کی گزشتہ سال والد بگ گئے اس سال ماں اس کی جگر اس کا شکم اس کا کمر اس کی زبان اس کی جگر اس کا شکم اس کا کمر اس کی زبان اس کی کچن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستان اس کی اگر اس کی ہی ملتنگی کی ڈالاں ڈالا ہے آیا ہے لینơi یہ ہر بکری کو تنہائی میں ہشیاری دکھاتا ہے ترنم سے غزل گاتا ہے فنکاری دکھاتا ہے اگر فنکار بکرا ہو تو یہ گانا سنائے گا ہمارے دل سے مت کھیلو کھلو نہ ٹوٹ جائے گا ہمارے دل سے مت کھیلو کھلو نہ ٹوٹ جائے گا میں آخر میں تمام شورہ کرام اور اس عید پر قربان ہونے والے بکروں بھیڑوں گائیوں اور اونٹوں کی طرف سے جیمز ٹریوی کا شکریہ ادا کرتی ہوں واہ بہت خوب مزہ آ گیا تو دوستو مجھے امید ہے آپ ہمارے منڈی مشاعرے سے محضوظ ہوئے ہوں گے اپنی میزبان ایمبیسات پھول چھڑی کو اجازت دیجئے آپ سے جل مرکات ہوگی اگلے پٹاخے کے ساتھ آپ سے کھامائی تراسے جیمز روز ہی چیز پارک